اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اردو اور ہندی سے سمبندت قیمتی جانکاری تو حاصل کریں گے ہی ساتھ ہی کچھ ہسٹری کی ایسی باتیں آپ جانیں گے جو آج سے پہلے شاید آپ کو معلوم نہیں ہوں گی اس کے علاوہ کچھ اور بھی جانکاری پورن باتیں ہوں گی اس چھوٹے سے ویڈیو کو پورا دیکھئے میں مہین شمسی ہوں یہ چینل ہے میں ہندی میں اردو آج میں پیش کر رہا ہوں پول ریزلٹ سیریز کا چوتھا ویڈیو سوال ہے شیطان شبد کس بھاشا سے آیا ہے میں نے یہ سوال پوچھا تھا تین آپشنز دیئے تھے عربی فارسی سنسکرٹ ستاسی پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ شیطان عربی بھاشا سے آیا ہے مطلب شیطان شبد عربی بھاشا سے آیا ہے دس پرسنٹ نے اس شبد کو فارسی سے آیا ہوا بتایا دو پرسنٹ لوگوں نے سنسکرٹ سے آیا ہوا بتایا زیادہ تر نے صحیح جواب دیا یعنی شیطان عربی بھاشا سے ہی آیا ہے مطلب شیطان شبد عربی بھاشا سے ہی آیا ہے اس کے بعد اگلا سوال میں نے پوچھا تھا کہ کونسی بات سچ نہیں ہے چار میں نے باتیں لکھی تھی پہلی تھی کہ اقبال نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا لکھا تھا پھر اقبال کے پرکھے کشمیری برہمن تھے پھر اقبال بعد میں پاکستان چلے گئے تھے پھر اقبال کی مرتیوب بھارت میں ہوئی تھی 65% لوگوں نے اس کو صحیح اتر مانا جبکہ یہ اتر غلط ہے جی ہاں صحیح کیا ہے بتاتا ہوں سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ظاہر ہے اقبال نے ہی لکھا تھا ان کے پرکھے کشمیری برہمن تھے یہ بھی سچ ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ اقبال بعد میں پاکستان چلے گئے تھے جی ہاں اقبال کی مرتیوب بھارت میں ہی ہوئی تھی یہ سچ ہے غلط نہیں ہے غلط تو یہ ہے کہ اقبال بعد میں پاکستان چلے گئے تھے کیونکہ پاکستان بننے سے کافی پہلے ہی اقبال اس دنیا سے ہی چلے گئے تھے تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے غلط جواب دیا صرف 11% لوگوں نے صحیح جواب دیا اگلا کوئشن اگر آپ کو موقع ملے تو کس دیش میں جا کر بسنا پسند کریں گے آپشنز تھے امریکہ کینیڈا چین جاپان آسٹریلیا نیو زیلنڈ کسی مسلم دیش میں اور بھارت میں ہی رہیں گے 11% لوگوں نے امریکہ کینیڈا جا کر بسنے کی خواہش ظاہر کی 2% نے کہا کہ موقع ملے تو چین یا جاپان جائیں گے 6% لوگوں نے کہا کہ آسٹریلیا یا نیو زیلنڈ جائیں گے 8% لوگوں نے کہا کہ کسی مسلم دیش میں جا کر رہیں گے 73% لوگوں نے وہ کہا جو میں کہتا ہوں اور مانتا ہوں اگر آپ میری غزلیں نظمیں وغیرہ سنتے ہیں تو آپ نے میرا وہ شیر ضرور سنا ہوگا کہ جانا ہے جس کو جائے وہ امریکہ و دبائی شمسی کو تو عزیز یہ ہندوستان ہے جی ہاں ہمیں چاہے کہیں بھی جا کر رہنے کا موقع ملے ہم کہیں نہیں جانا چاہیں گے بھارت میں ہی رہیں گے اور یہی کہا 73% لوگوں نے تو اس سوال میں صحیح غلط کی بات نہیں ہے کیونکہ اپنی اپنی خواہش پوچھی تھی میں نے اپنی اچھا لوگوں کو بتانی تھی انہوں نے بتائی بھی اگلا سوال صحیح سپیلنگ بتائیے چار آپشنز تھے خدار خددار خدار خدار تو پہلا آپشن خددار دس پرسنٹ لوگوں نے چنا دوسرا آپشن خددار صرف چار پرسنٹ لوگوں نے چنا خددار یعنی ڈبل دہ ایٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے چنا اور خدار دو پرسنٹ لوگوں نے چنا مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ صرف چار پرسنٹ لوگوں نے ہی صحیح جواب دیا نائنٹی سکس پرسنٹ لوگوں کا جواب غلط ہے جی ہاں صحیح شبد ہے ڈبل ڈا نہیں ہوتا مطلب ایک آدھا ایک پورا ڈا نہیں ہوتا بلکہ دونوں پورا ڈا خود دار یعنی سیکنڈ نمبر کا جو آپشن ہے وہ صحیح ہے لیکن صرف چار پرسنٹ لوگوں نے یہ جواب دیا اس کے بعد اگلا سوال تھا کہ صحیح شبد کون سا ہے آپشنز تھے نردئی نردئی نردئے نردائی نردئی ایٹی ون پرسنٹ لوگوں نے صحیح مانا نردئی تین پرسنٹ لوگوں نے صحیح مانا نردئے پندرہ پرسنٹ لوگوں نے صحیح مانا اور نردائی ایک پرسنٹ لوگوں نے صحیح مانا صحیح جواب ہے نردئے جو کہ صرف پندرہ پرسنٹ لوگوں نے صحیح مانا ایٹی وائی پرسنٹ لوگ غلط ہیں حیران مت ہوئیے صحیح شبد تو نردئے ہے اب چلتا کیا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں مجھے میں نے آپ کو صحیح جواب بتا دیا نردئے اگلا سوال ہمارے سمیدھان نے کس بھاشا کو راشتر بھاشا گھوشت کیا انگریزی سنسکرٹ ہندی یا کسی بھاشا کو نہیں انگریزی کو راشتر بھاشا ہمارے سمیدھان نے بنایا یہ کہتے ہیں دو پرسنٹ لوگ سنسکرٹ کے سمرتن میں بھی دو پرسنٹ ہیں یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سنسکرٹ کو ہمارے سمیدھان نے راشتر بھاشا بنایا چھتر پرسنٹ لوگ ہندی کو راشتر بھاشا مانتے ہیں اور 20% لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی بھاشا کو ہمارے سمیدھان نے راشتر بھاشا گھوشت نہیں کیا صحیح جواب دینے والے صرف 20% ہیں یعنی کہ کسی بھی بھاشا کو سمیدھان نے راشتر بھاشا گھوشت نہیں کیا ہے ہندی کو بھی نہیں یعنی ایک لوگ ہندی کو راشتر بھاشا کہتے ہیں ہندی راشتر بھاشا نہیں ہے بلکہ راج بھاشا تو ہے مطلب سرکاری کاموں کی بھاشا تو ہے لیکن راشتر بھاشا سمیدھان نے ہندی کو گھوشت نہیں کیا کہیے یہ جانکاری آپ کو حیران کر رہی ہے یا نہیں اسی طرح کے بہت سارے سوال اور ان کے بہت اچھے اچھے جواب میرے پاس ہیں پول میں بھاگ لیتے رہیے سوالوں کے جواب دیتے رہیے اور اس سیریز کو دیکھتے رہیے آپ کی جانکاری نشت روپ سے بڑھے گی اگلی ملاقات میں میں لے کر آؤں گا اور بھی بڑھیا بڑھیا سوال اور ان کے حیران کر دینے والے جواب دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز کو اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے لائک شیئر اور کمنٹ میں بھی کمی مت کیجئے سلام ہندوستان